السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قائدے کا سبق نمبر چھپن دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے کہ میرے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں یوٹیوب چینل پر جا کر تاکہ آپ کے کچھ سمجھ میں آئے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں اور ہاں اگر ویڈیو اچھا لگے تو اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں جو قرآن بالکل پڑھے نہیں ہیں تاکہ وہ میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں سبق نمبر چوون اور سبق نمبر پچپن میں ہم نے اس سبق کو پڑھا تھا یہ دو سبق میں شاید ہم نے پڑھا تھا تو سبق نمبر چھپن ہم اپنا یہاں سے شروع کرتے ہیں دیکھئے تختی نمبر اٹھارہ تشدید مع تشدید یہ تختی نمبر اٹھارہ ہے تشدید مع تشدید یعنی تشدید کے ساتھ تشدید ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو ہم سب سے پہلے تو روان پڑھیں گے اس کے بعد ہجے کریں گے اور اس کے بعد میں اجرہ کریں گے تو آپ کو اسے غور سے دیکھنا ہے سننا ہے اور بار بار سن کر کے یاد کرنا ہے سب سے پہلے دیکھئے یہاں دیکھئے میں نے بتایا نہیں تھا لکھا ہے تعوض اور تصمیح کو زبانی یاد کرایا جائے تو ابھی تک اعوذ باللہ بسم اللہ میں نہیں پڑھ رہا تھا لیکن اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آ چکا ہے اس لئے سب سے پہلے تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے تب اپنا سبق شروع کریں گے آپ نے میرے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی بھی سبق میں شروعات میں عوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا ہے اب عوذ باللہ بسم اللہ آپ پڑھ چکے ہیں اور اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں اور اب ہر سبق میں انشاءاللہ عوذ باللہ بسم اللہ شروع میں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں عِلِّیونا کیسے پڑھیں گز کو عِلِّیونا عِلِّیونا یززکا 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 یززکاو مززمل مزمل مزمل مدث 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 علیین علیین اس کو اینہ نہ کہیے گا یا یا زیر علیین اب دیکھیں ہجے دیکھیں عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا واو پیشیو علییو نون زبرنا علییونا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہجے کریں گے تو لام یا زیر لی نہیں پڑھیں گے بلکہ لام یا زیر لی کیونکہ لام یا زیر لی ہوتا ہے یا مدہ کی آواز آئے گی علییو جب یا واو پیشیو ہو جائے اب کہیں گے علییو سب اب علییو نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اب کہیں گے علییو نون زبرنا علییونا یہ دیکھیں یا زبر یز زا کاف زبر یز کاف کھڑا زبر ک یز زک ک اور یہ یا یہ ایسا ہی بنی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے جہاں بھی اس طریقے سے آئے اور کھڑا زبر لگا ہو تو وہاں پر اس کو یا کو نہیں پڑھتے ہیں جیسے کی اس سے پہلے کہاں نکلا ہے آگے آئے گا انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس سے پہلے بھی نکل چکا ہے لیکن ابھی نہیں دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نورانی خیدے میں اگر آپ کے پاس ہو تو یہاں دیکھئے یا ذال زبر یز ذال کاف زبر یز کاف زبر یز ذک یز کاف پیش یز ذک کر میم پیش مو زام میم زبر زم مز میم زیر می مز زم می لام پیش لو مز زم می لو میم دال پیش مد یہاں پہ قلقلہ کریں گے کیسے میم دال پیش مد دال سا زبر دس اب یہاں قلقلہ نہیں ہوگا اب مد دس اس طریقے سے گھا ٹھیک ہے مین دال پیش مد دال سا زبر دس مد دس سا زیر سی مد دس سی و پیش رو مد دس سی رو عین لام زیر عل لام یا زیر لی یہاں بھی لی نہیں کریں گے کیا کریں گے لی عل یا یا زیر گی عل لی گی اب کھڑھیں گے عل لی گی سمجھ گئے اس طریقے اس طریقے سے حجہ کریں گے عین لام زیر عل لام یا زیر لی عل یا یا زیر ی عل لی نون زبر نا عل لی یینا تو یہ حجہ بھی ہو گیا اب اجرہ اس کا وہی پرانا والا جو آپ نے تشدید میں کیا تھا کہ لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے یعنی جس کے اوپر تشدید ہے تو یہاں اسے کریں کہ لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جیسے ایلی ایلی سمجھ گئے ارے آپ تشدید والے سبق کو دیکھ لیجیے گا اس کے اجرے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ یہ وہی سے ہوگا جسے زہ کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے جیسے ہمیں صرف اتنا بتا رہے ہیں لیکن اس کو آگے پھر ملانا یہ دیکھیں اور اور یہاں پھر ملانا ہے کاف کے پر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے ٹھیک ہے اور تشدید کے آواز میں ایک قسم کے سختی ہوتے جیسے اس کا دیکھیں میم کے اوپر میم کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ملانا ہے کہ میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم میں گناہ ہوگا جیسے مزم ملو مزم ملو بقی یہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس اتنا ہی رکھی آج پھر ہم ملتے ہیں آپ کو سبق نمبر ست تابن میں تک تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ